رمضان کے روزوں کی فرضیت تو یہ ہے کہ انسان ان اعذار سے ان موانے اور رکاوٹوں سے خالی ہو جن کی وجہ سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا یا روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ روزہ ہوتا نہیں تو ان اعذار میں سے صرف دو عذر ہیں جو خواتین کے اندر پائے جاتے ہیں ایک ہے مہواری انحید کا آنا ایام حید میں ایام مہواری میں عورت اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے حالت میں روزہ رکھنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روزہ رکھنے کے لیے پاکی بھی شرط ہے حید اور نفاظ سے جس طرح کہ نماز کے لیے تحارت چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی سے یعنی جنابت سے یا بے وضوح ہونے سے پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضوح کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز کرتا ہے پانی موجود ہے تحارت کے لیے وسائل موجود ہیں اور وہ ان کو استعمال کر کے تحارت حاصل نہیں کرتا بغیر تحارت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص کی نماز ہوگی بھی نہیں اور دوسرے الفاظ میں یہ شخص مجرم بھی ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کر رہا ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون حیز کے حالت میں روزہ رکھتی ہے روزہ رکھنے کی نیت کرتی ہے اور اسی نیت سے وہ کھانا پینا اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں تو یہ گناہگار ہے اس کو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس پر روزہ رکھا نہیں ہے اور اس کے طرف سے روزہ ہوگا نہیں کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی شرائط پر یہ پوری نہیں اترتی لہذا حیز کے حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یہاں پر چند ایک باتیں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا حیز سے پاک ہونا روزہ رکھنے کیلئے ایک شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے ارشاد فرمایا تھا کہ جب عورت حائد ہو جاتی ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے ایسی بات نہیں ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئی سوالیہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے اور اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں پختر کیا ہے کہ حائد عورت کے لئے نماز نہیں ہے بس اتنی بات ہے کہ نماز کا اعادہ بعد میں قضاء کے طور پر وہ نمازیں جو اس کی حیز کے حالت میں رہ گئی ہیں وہ پڑھنا اس کی ذمہ لازم نہیں ہے لیکن جو روزہ ہے تو روزہ کی قضاء اس کے اوپر لازم ہے بعد میں وہ دن جو حیز کے ایام میں اس نے روزہ چھوڑ دیا تھا ان دنوں کی گھنٹی وہ پوری کرے گی اور بعد میں رمضان کے گزرنے کے بعد وہ روزہ رکھے گی اگر کسی عورت کو حیز شروع ہو جائے فجر طلوع ہونے سے پہلے یا فجر طلوع ہونے کے بعد مغرب سے پہلے سرج غلوب ہونے سے پہلے روزہ اس نے بشک رکھا ہو لیکن سرج غلوب ہونے سے پہلے اگر اس کو ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا یہ روزہ باطل ہے یہ روزہ نہیں ہوگا اس کے بدلے میں دوسرا روزہ رکھنا لازمی ہے اور اگر کسی عورت کی ماہواری ختم ہو جائے فجر طلوع ہونے سے پہلے یعنی صبح ہونے سے پہلے اور وہ ابھی غسل نہ کر سکے لیکن اس نے روزہ کی نیت کر لی اس کا روزہ درست ہے اور غسل وہ سیری کھانے کے بعد فجر کے نماز کیلئے کر لے لیکن اس کا روزہ جو ہے اگر غسل کیے بغیر اس نے شروع کر لیا ہے اور خون اس وقت تک آتا رہا جب ابھی دن شروع نہیں ہوا یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے تک اس کے بعد نہیں آیا اور وہ پاک ہو گئی ہے تو اس کا یہ روزہ درست ہے یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ مہواری کے ایام میں مسلسل خون آتا رہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خون کی کمی کے وجہ سے خون نہیں آتا یا کم آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات یا ان کی جو تابعیات تھی وہ یہ کرتی تھی کہ روئی کے اندر روئی کسی ڈبے میں ڈال کر اس کے اوپر اپنے نکلنے والے جو خون ہے وہ لگاتی تھی اور عائشہ رضی اللہ کے پاس بجواتی تھی کہ آپ دیکھ لیں یہ حیث کا خون ہے یہ ہماری پاکی ہو گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کرتی تھی لا تعجلنا حتیٰ ترین القصة البائضاء جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہیں سفید داگہ نظر آئے سفید داگہ سے مراد یہ ہے کہ جو پانی جو رتوبت جا رہی ہے وہ بالکل سفید رنگ کا ہو سفید رنگ کی رتوبت ہو تو اس رتوبت کو پاکی سمجھا جائے گا لیکن جو رتوبت دوسرے رنگ مطلب گدلہ ہے یا زرد رنگ کا پانی ہے تو وہ حیث کے دنوں میں حیث ہی شمار کیا جائے گا البتہ حیث کے دنوں کے علاوہ اگر کسی کو کوئی ایسا رنگ نحسوس ہو جائے تو وہ حیث نہیں ہے لیکن حیث کے دنوں میں جب حیث شروع ہو چکا ہے اور پاک ہونے اور ختم ہونے کی ابھی کوئی صحیح واضح دلیل اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ حیث کے اندر ہی شمار کیا جائے گا چاہے اس کا رنگ گدلہ ہو یا اس کا رنگ زرد ہو جب تک سفید پانی سفید رنگ نظر نہ آئے اس وقت تک اس کو حیث شمار کیا جائے گا لہذا جب تک سفیدی اس کو نظر نہ آئے سفید رتوبت تو وہ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھے بلکہ وہ ناپاکی کی حالت ہوگی اور یہ عام دور پر عورتوں کا اپنے عادت معلوم ہوتی ہے تو جتنے عادت کے ایام ہیں وہ ایام اس کے ناپاکی کے ایام حیث کے ایام ہیں اس کے بعد اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور روزہ کا احتمام کرنا چاہیے حیث کے حالت میں بعض خواتین جو ہیں ان کو یا تو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یا وہ دوسروں کے ساتھ شریک رہنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ بعد میں روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہوگا تو وہ پھر بھی روزہ رکھتی ہے یہ بات غلط ہے اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے گناہ کا کام ہے وہ روزہ افطار کر لیں لازم نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھائے پیئے لیکن یہ ہے کہ وہ روزہ کی نیت نہ کرے اور کھانے پینے کا اگر اس کو موقع ملتا ہے تنہائی میں تو وہ کھائے پیئے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے روزہ نہیں ہے اللہ طرح کی طرف سے اس کو اجازت ہے کھانے پینے کی تو حیث کے ایام میں روزہ نہیں ہوتا دوسرا جو مسئلہ ہے جو عذر ہے جس کے وجہ سے عورت کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے وہ نفاس ہے نفاس سے مراد ولادت کے بعد جو خون آتا ہے تو چاہے ولادت جو ہیں بچے کی مکمل ولادت ہو چکی ہو یا نتمام بچے کی پیدائش ہو گئی ہو اپریشن سے ہو نارمل ہو جو بھی ہے تو اس کے بعد جو خون آئے گا یہ نفاس کا خون ہے نفاس کا خون جب تک آتا رہے یہ عورت کے نافاکی اور اس کا نفاس شمار ہوگا اس نفاس کے حالت میں نہ وہ نماز پڑے گی اور نہ روزے رکھے گی نمازوں کی قضاء اس کے ذمہ نہیں ہے لیکن جو روزے اس کے رہ جائیں گے بعد میں ان روزوں کی قضاء اس کے ذمہ لازم ہے وہ دن جو اس کے نفاس کے وجہ سے روزے نہ رکھ سکے رمضان کی مہینے میں بعد میں اس کو وہ روزے رکھنے چاہیے نفاس کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چالیس دن مکمل کرنا ضروری ہے یہ لازم نہیں ہے چالیس دن تو زیادہ سے زیادہ مدت بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ مدت نفاس کے لیے چالیس دن بتائے ہیں اگر چالیس دن سے پہلے عورت کو اپنی پاکی محسوس ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہوگی جس طرح سنندر قتنی اور حدیث کے دیگر کتابوں میں روایت صحیح سنت سے موجود ہے کہ اگر عورت چالیس دن سے پہلے پہلے پاکی دیکھ لیتی ہے تو وہ پاک ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اگر عورت نے دس دن بعد دیکھا پانچ دن بعد دیکھا بیس دن بعد دیکھا ایک مہین کے بعد دیکھا کہ مزید خون نہیں آ رہا تو وہ پاک ہے اور اس کو غسل کر کے پاکی کے احکام سارے اس کے اوپر لگو ہوں گے نواز بھی پڑے گی اسی طرح روضہ بھی وہ رکھ سکتی ہے اور اس کا جو شوہر ہے اس سے ہمیستری بھی کر سکتا ہے نفاس کے ایام اس وقت تک ہے جب تک خون آتا رہے اگر چالیس دن گزرنے کے باوجود بھی خون نہ رکھے تو چالیس دن زیادہ سے زیادہ نفاس کے ایام ہے اس کے بعد کے جو ایام ہے وہ نفاس کے نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور وجہ سے خون آتا ہوگا جس کو استحادہ کا حکم دیا جاتا ہے تو چالیس دن کے بعد بھی اس کو روضے رکھنے چاہیے اگر اس کا خون پھر بھی نہ رکھے لیکن چالیس دن سے پہلے جس دن خون رک گیا تو بس وہ اس کی پاکی کا دن ہے اس کے بعد اس کو روضے رکھنے چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے